یقین جانئے اگر یہ برکت کے دروازے مجھے آپ کو نظر آ جائے نا ہم بڑی بڑی کائنات کی فتوحات پاسکتے ہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مجھے خود ہی سمجھ نہیں ہے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں میں اپنے دل کے اندر کا جو درد ہے چیر کے آپ کے دل کے اندر کیسے گا لوں یقین جانئے اگر برکت کے دروازے اللہ سے کھلوا لیں نا اللہ نسل دے گا اس ملک کے ذرے ذرے کو رب سونا بنا دے گا اور اگر ہم برکت کے برکت کی برکت کے وجود کو پا لیں نا پھر ہم بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے کہ وقت کا بادشاہ مہنگائی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے حالانکہ اس بچارے کے بس میں ہے ہی مہنگائی تو اس کے بس میں ہے ہی نہیں مہنگائی تو ہوتی ہماری خطاؤں سے ہے اور آپ ہمارے عامال سے ہے اوپر پھول پھینکیں گے تو اوپر سے پھول گریں گے یا پتھر گریں گے اور اگر اوپر پتھر پھینکیں گے تو پھر کیا گرے گا ہاں پتھر ہی گریں گے ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے بادشاہ یہ چاہتا ہے وقت کا بادشاہ یہ چاہتا ہے کبھی مہنگائی نہ ہو ہر وقت کا بادشاہ یہ چاہتا ہے نہ چاہتے ہیں مہنگائیاں کرتا ہے کیونکہ نظام عالم بدلتا ہے اور عرش فیصلے ہوتے ہیں ان کے لئے نیمتیں کم کر دو اور جب نظام عالم بدلتا ہے تو عرصہ فیصلے ہوتے ہیں بنی اسرائیل نے اب ہماری اداد شروع کر دی ہے ان کا جو بچہ پہلے دن کپڑے پہناتے تھے اور ایک جگہ تو یہاں تک میں نے پڑھا کہ بچے کے لباس کچھ پہنے ہوئے آتے تھے یا براس کو پہنے جاتے تھے بچہ بھی بڑھتا جاتا تھا لباس بھی بڑھ جا جاتا تھا اور کبھی نمکین کھانے کو ملتا اور کبھی میٹا کھانے کو دل چاہتا تو من اور سلوہ کے نام سے تب آپ اپنی نیمتیں کھلاتے تھے اور اللہ نے چالیس سال تک چالیس سال تک بنی اسرائیل کو بغیر کمائے بغیر محنت کیے آج سے کھلایا کیا رب وہ نہیں کھلا یہ ہے برکت یہ ہے برکت یہ ہے برکت میرے پاس خط ہوتے ہیں خط بیٹا پڑھ رہا ہوتا ہوں بیٹا خط پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک میں نے خط بڑھا انہ کے جو میں نے ایک بندے کو دیا اتنے پیسے دیئے اس کا نام شاہ نواز تھا پھر ایک اور شاہ نواز ملا پھر اس کو اتنے پیسے دیئے پڑھ رہا تھا خط کو ایسے میں انکر سے دیکھ رہا تھا پھر مجھے اس خط کا شوق تھا پھر اس چیز کا شوق تھا مجھے تسخیر کا شوق تھا مجھے الو تنطر کا شوق تھا میں نے پھر آپ کی روحانی کلاسیں سنی اس نے فلانچی لی مجھے اچھی لگی یہ شوق تھا یہ شوق تھا سارے خط کو میں پڑھتے پڑھتے میں نے وہ خط کو ایک طرف کر دیا میں نے کہا دیوانے تجھے آج تک برکت کو تلاش کرنے کا شوق کی نہیں رہو وہ چیز کہاں سے ملے جہاں برکت ہو اور میری نسلیں پل جائیں اور برکت کے پاس نہیں ہے برکت گورے کے پاس نہیں ہے کسی انگریزی کی لغت دکھٹری میں لفظ برکت کا کوئی معنی نہیں یہ برکت اگر ہے تو صرف مومن کے پاس کیوں ان کے ہاں برکت کہیں گے تو وہ کہیں گے کسرت برکت کو کیا کہیں گے اور ہمارے ہاں کسرت کو برکت نہیں کہتے اور اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کتی کتنے بچے دیتی ہے پر اس کے آج تک آپ نے ریورن کے بکری کتنے بچے دیتی ہے اس کے ریور بھی دیکھیں اور ابھی قربانی کی عید آ رہی ہے لاکھوں کروڑوں جانور زبا کیے جائیں گے کبھی آج تک اس کا فقدان نہیں آیا کہ اس دفعہ عید پہ کوئی جانور نہیں ملے گا لہذا انڈے کی قربانی کریں ٹھیک ہے کوئی بندہ کہیں سے بات بنا لے کہ جی انڈے کی قربانی کریں کہ وہ فارمی انڈا لے لے اس کو توڑ کے خود کھا لے انہیں کہ جی قربانی ہوگی مبارک ہو نہیں رب نے برکت کو رکھا ہے اور برکت کو اللہ دکھاتا ہے اللہ دکھاتا ہے برکت ہے اور یہ ہے برکت برکت ہے